دیش کے لئے نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آتا ہے سنجھے جی کہ اس بات کا تو جواب دے دیجی آپ میں کیوں نہیں دوں گا لیکن اتر پر دیش سے اتر گئے اتنے میں ان سے آج کیوں نہیں اتر پر دیش سے اتر پر دیشن دو سنکاروں میں ہوتا ہے جی میں ان سے اتنی محبت یہ ناراض ہے بہت زیادہ میں ابھی بھی ان سے محبت کرتا ہوں عشق کرتا ہوں پیار کرتا ہوں میں فری میں لیکن میں کیا کروں کئی بار میں سوچنے پر پڑھ جاتا ہوں کہ یہ ہمارے تیس سال پڑھانے ساتھی تھے ارہے میں اتنا کاؤں گا ایک مہاراست سرکار کیا چلی گئی ایسے لگتا ہے جیسے پتا ہی ان کا جان چلا گیا بول لیا بولہ صاحب کی پارٹی کو ستہ ملیے آنند لیجئے ان کو اپنا کام کرنے دیجئے ان کے ساتھ کوڈنیسن ملیں گے پردان منتری صاحب اور ادھو جی ساتھ میں کوڈنیسن کر کے سرکار سے لاتے ہیں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں خود ادھو جی کی تعریف کیا آپ اپنی سرکار کو کھاترے میں ڈال رہے ہیں مہدی جی کے ساتھ کوڈنیسن کر رہے ہیں بلکل کہیں سرکار کے ساتھ کوڈنیس کر کے چلتے ہیں دیکھے اب اس سے بڑا کیا ہے اس کی تعریف یہ دوسرے کی ساتھ کرنے کی ضرورت ہاجیک خر آپ کو شف سینک کا بچاف کرنے کی جورت نہیں ہے تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا گم ہے جو چھپا رہے ہو گم تب کو پتا ہے لیکن میں نے کیوں کہا آپ لوگوں کی دوستی بھی ہے اور دشمنی بھی ہے دیکھیں ایسا ہے سب سے پیارا دوست سب سے بڑا دشمنی انہیں سمسین سے دکھایا تھا دشمنی نہیں ہے دیکھیں ایسا ہے امیر جی میں بھائیا کو فریمنٹیوشن دے رہا ہوں کوئی چارج نہیں ہے آج انہوں نے کہا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آیا یہی کہا نا سب نے سنا ٹو تھاؤزنڈ نوائز پلیوشن رولز پورے بھارت کے لیے لاغو ہے وہ آج دیش کا قانون ہے جب ایک رولز ہوتے ہیں ایکٹ ہوتا ہے یا سمیدان ہوتا ہے اسی کرم میں تو آپ نوٹیفیکیشن نہیں لاتے وہ نیچے ہوتا ہے پہلی بار دو ہزار سے لاغو ہے نا وہ تو آپ کی جب سرکار تھی دو ہزار چودہ سے دو ہزار دو ہزار چودہ سے دو ہزار دیویند بھٹنوے سیہم سے کہانی کیوں نہیں آگے پڑھا آپ نے دیکھیں بار بار ایک بات سوری انہوں نے کہا چناؤ آگئے چناؤ آگئے یہی بولا آپ مجھے یہ بتائیے راجستان میں ابھی ڈیڑھ سال ہے چناؤ کو تو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں ڈیڑھ سال پہلے سے کانون جو ہے لاغو نہ ہو نیٹھلے بیڑھ جاؤ یا ایٹھلی چلے جاؤ پیرزا کھاؤ ایس کرو اور ایسے نہیں چلتا اور سب سے بلی بات سوری ایک بل بزابی میں ایک بات اور کہہ دوں آپ بتائیے یہ یہ تتیں سب کو پتا ہونا چاہیے کرناٹیکہ ہائی کورٹ نے کہا لاؤڈ سپیکر ہٹاؤ ممبئی ہائی کورٹ نے کہا لاؤڈ سپیکر ہٹاؤ اور علاباد ہائی کورٹ نے کہا سر ووٹ ٹیال لے نے کہا میرا سوال سر سے سر آپ نے بولا کہ ہندو مسلم سب ایک ساتھ تھے بچہ آپ دوسری طرف اللہ کو سپریم بھی دکھا رہے ہیں ایسا کیوں ہمارے ملک کے سمیدان ہیں آرٹیکل نائن نائن ایٹ میں اپنے ملک میں رہنے والے سارے مزا یہ ملک کتنا خوبصورت ملک ہے امیر جی انہوں نے جو بولا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں ہندو مسلمان ایک تاتھ رہے دوسری طرف اللہ کو سپریم بھی بتائیں گے تو کیسے کام چلے گا یہ ہمارا پوجا کرنے کا ہم نے دوسرے پر باقیوں کو کچھ رہا دے ہو گھر میں کرو من من میں کرو مجھت کے اندر کرو ازان کو ازان کو ہو رہی ہے وہ لوگوں کو بلانے کے لیے ہو رہی ہے سر سر اوکے اوکے شیوام بھی کچھ کہنا دھتے ہیں غورب آٹی اپنی کچھ کہنا دھتے ہیں سیدھی بات ہے نہ ہمیں تکلیف ہے مسلم کا ازان پرنے سے نہ ہمیں تکلیف ہے چالیسہ بڑھنے سے سر ہمیں تکلیف ہے کہ ایک سو بیس روپے کا پٹرول بھرانے سے سر ہمیں تکلیف ہے بیروزگاری کے ڈر سے سر ہمیں ڈر ہے ہمارے فیوچر سے سر ہمیں ڈر ہے جس مدہ جو مدہ نہیں ہے اسے مدہ بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتائیے سر میرے بھائی بہترین سوال کیا ہے اور پتھوں کے ساتھ اتر دے دیتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ پردیش میں جو ٹیکس لگتا ہے وہ کیندر کی سرکار سے جادہ ہے راجستان میں پچم منگال میں اور آپ کو سن لیجئے آپ نے بیروزگاری کا کہا ابھی لاس ڈیٹا آیا ہے راجستان میں ستائیس اٹھائیس پرتیشت بیروزگاری ہے اتر پردیش میں دو پرتیشت لاس ڈیٹا تو آپ پوچھ سکتے کانگریز کا پرتیشت ایک سکتے آپ لوگوں کا نام گورب آٹیا ہے حاجی خان حاجی خان آپ سے دو سوال پوچھتا جاتا ہے اس کا جواب دیجئے گورب آٹیا سے سوال گورب آٹیا جواب دیں گے ٹھیک ہے آپ کا سوال آگیا ہے آگیا ہے بولیو کیا سوال سر میرا سوال آپ سے آپ نے کہا تھا کہ جو دنگے پچھلے آٹھ سال میں بہت زیادہ ہو رہے آپ کے حساب سے بٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گے سر آٹھ سال میں نہیں ہو رہے پہلے بھی ہوتے تھے فرق صرف اتنا کہ پہلے سرکارے آواز دبا دیتی تھی اب نہیں ہو رہا سر اور دوسرا سوال آپ سے ہے آپ نے یہ کہا کہ دنگے کے بیجے بیجے پی ایسر ٹھیک ہے میں مانتا اس بات کو لیکن ایک سوال میرا آپ سے یہ رہے گا کہ دکت یہ ایسر کی کوئی بھی بڑے ہمیں دکھ ہوتا لیکن اس سے زیادہ دکھ تب ہوتا جب آپ جیسی پارٹی یا کانگریس ہو ایس پی ہو یا کوئی بھی ہو جب سیلیکٹیو اپروچ لے کے آتی ہے جب ایک ہندو مرتا تو آپ سائیڈ سے نکل لیتے ہیں اور جب مسلم مرتا تو چھاتی پیٹنے لگتے ہیں سب سے زیادہ دکھ ہمیں تب ہوتا ہے بہت بڑی میں سماجوادی پارٹی کا پروکتا ہوں سماجوادی پارٹی کی جمع داری تو میں جمع داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سماجوادی پارٹی کبھی اس طرح کی سیلیکٹیو اپروچ نہیں رکھتی ہے سن لو آپ یہ ان کا دوسپرچار رہتا ہے جس میں ہمارے لوگ فس جاتے ہیں کہ یہ جب اتنے بولے ہیں یہ جو بولے بولے یہ جو الہب آدم ہے الہب آدم ہے ایک ہی پروار کے پانچ لوگوں کی ہتیا کر دی گئی وہ ہندو ہی تھے پانچوں سماجوادی پارٹی سب سے زیادہ بولی ہے ابھی چندولی میں ایک لڑکی کو پیٹ پیٹ کے پولیس نے مار دیا اور اسے پنکھے سے لٹھا امیش جی میری بات پوری جی جی قویقلی قویقلی میں کسی کے دواب نہیں آرہا ہمیں بھی بولنے سوال لینے مجھے دس سیکند دس سیکند میں دیکھیں سنیا بیٹا وہیں پہ برابر کے تھانے میں لڑکی کو ننگا کر کے تھانے میں پیٹا گیا سماجوادی پارٹی نہ اٹھا ہے سماجوادی پارٹی ابھی نہیں کرتی ہے آپ کی پاس بیار ہو بیجے پانچ سال پچھلے پانچ سال سے جب سے بیجے پی جب سے سپا تھی اس سمیں پہلے صرف یادو یادو آتے تھے چاہے پولیس میں ہو چاہے کہیں بھی ہو ہر جگہ سپا 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 سے صرف یادو یادو آتے تھے سوال 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 میں بھی ایک لڑکیوں میں یہ جانا چاہتی ہو کہ پہلے دو سمجھدائی کے بیچ میں بیواد ہو رہا ہے اب بلڈوزر چل رہا ہے اور اس کے بعد میں یہ جانا چاہتی ہو کہ عورتیں سرکشت کب ہوں گی عورتیں سرکشت کب ہوں گی یہ آپ کا سوال ہے جی 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 آپ کا سوال کہہ سر میرا یہ قویشن ہے اگر آف بھاٹیا سر سے کی آپ نے قانونوں کی بات ابھی کی گئی ہے سر اپنے جی ایس ورما کمیٹی اگر سنا ہوگا تو اس کے اندر صاف لکھائے کہ تھانوں کے اندر کہاں 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 پہ کیمرے ہونے چاہیے سر جو ابھی یو پی کے اندر ابھی دلیت لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا سر وہ اس کا مطلب تو پرشازن بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے جی جواب دونوں کا سوال ملتا ہے دیکھئے دھنیواد کہ آپ نے پرشت پوچھا سب سے پہلے تو ایک درست کردو جو تتھے کا مظفر نگر دنگے دوہزار تیرہ سروش نیالے کا ججمنٹ محمد حرون انہوں نے کیا کیا تھا اٹھارہ سو پریوار مسلمان پانچ لاکھ معافضہ ہندو کو نہیں فٹکار ملی تھی ٹھیک ہے ہندو مسلم کی اس لئے آپ بات کریں جواب بھی لے نا میرا ابھی لیجے گا جواب بھی لے نا آپ نے میری دو بہنوں نے سوال کیا مہیلہ سرکشہ پہ تو مہیلہ سرکشہ پہ آپ چناب میں بہت بڑا مدہ انہوں نے اٹھایا تھا اور ہم نے آکڑے رکھے تھے اور یہ بتایا تھا کس طرح سے چاہے دورچار کے ماملے ہوں مہیلہ کے خلاف جو کرائم ہوتا ہے وہ تیس پرتیشت چاریس پرتیشت نیچے آیا ہتیاں ڈکیتی سب تب ہی جنتہ نے آپ نے آشروات دیکھے ہمیں چنا ہے اور ایک جو آپ نے انت میں کہا کی ویڈیوگریفی کا کیا ہے کیمرہ 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 سی سی ٹی وی اور سارے پولیس ٹیشن وہاں پر نہیں تھا ایک دشکرم ایک دشکرم بھی ہو تو بہت زیادہ ہے لیکن ایک بات میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں مہیلہ تھانا جو ہے بنانا ہو سپیشلی ہماری بہنوں کے لیے یا مہیلہ پولیس کر دی ہو جو گیاں جتنا جیرے کریے آگے ایک تنگے پہ جو سپریم کورٹ کا آدیش تھا میرے بھائی کا ایک طرف کا چیخہ خراب تھا ایک طرف کا سہی بہت سپریم کورٹ نے اسی آدیش میں اوپی گورنمنٹ کی پرسنسا بھی کی تھی کہ دنگوں کا بہت چالتے رہنandroس کیا پاکستان well this مroot، ملا为什么 یا انگلین چاенко مjoک کالوں دلّşa ہے جو کرنا کارو خرو موڑا بھرو؟ تو بتانتے محاصف کرو؟ launchبots یار ڣی چلے بھرو؟ ، ایسے سفر ایسی ١ ایک سفر قاملاmel چاکو ایک سفر اکس بلے فوڑ ترجمہال، ایسا خرRR ریہ ریا sein، سفر اکس باری مرعudo مریضا مریضا گووووو جنٹوں سے پحطم ہوئی کھسیانا کتا khôngば hung نوچ کھسیانا کتا in یہ گالی ہے ملی گالی نہیں ہے ملی گالی نہیں ہے پیارا جانمہ رہا ہے میں انہوں نے ملی گالی نہیں ہے میں آپ لوگ سے انہوں کیا بھیدن کر رہا ہوں بحشا کی مریادہ بنائے رکھیں آپ جنتہ سے مقابل پر مقابل مکاتر بلدیا میں نے سرورات نہیں کتے میں کبھی نہیں کرتا ہوں میں شانلتا سے بولتا ہوں میں بڑا شالی لوں پر پتھر مارتا ہوں چھوٹ لگتے کے اس کے بعد چھوٹ جاتا ہوں HerzUNہ شاند ہوگی ایک سکتہ بھی ہیں آپ دونوں نیتا ہے پریپک ہوئے ہیں بڑے نیتا ہے آپ کو سمجھانے کے لئے کہنا ضروری ہے مجھے پھر نگر میں پانچ ہزار کھائنوں نے پچاس ہزار لوگوں کو معجد دیا گیا تھا پچاس ہزار لوگ وہ تھے جن کا پلائن ہوا تھا وستحبن ہوا تھا جو دنگوں کی وجہ سے اپنے گھر چھوڑ کے آ گئے تھے وہ سارے مسلمان تھے انہوں میں کوئی ہندو نہیں تھا دوسری کڑی میں ان پرواروں کو دیا گیا تھا جنہیں میں مرتو ہوئی تھے سپریم کورٹ آپ کو فٹکا رہا تھا کی نہیں لگا میں بتا رہا ہوں مرتو ہوئی تھے 62 لوگوں کو 62 میں ساید انچاس یا کچھ مسلم تھے باقی ہندو تھے ہندو اور مسلم دونوں کو سمان مواب جا دیا گیا تھا جنہیں مرتو ہوئی تھے اور جن کا پلائن ہوا تھا انہیں الگ سے دیا گیا تھا دیکھئے اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ غلط شبد بولتے ہیں مریادہ رکھتے ہوئے جو میری پارٹی نے مجھے سکھایا ہے انہیں گمہ ہیں کہ میری اڑان کم ہے مجھے یقین ہے پورا آسمان کم ہے یہ ہماری سوچ ہے ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اس ڈیبیٹ کے بعد ٹویٹ کروں گا وہ پنہ جس میں سروت تیارلی نے کہا 1800 پریوار مسلمانوں کو معافضہ اور ہندووں کو کچھ نہیں اور اس کے بعد معافی مانگ لیجیگا دھنی وقت میں تو کہہ رہا ہوں پچھا سجار میں پچھا سجار کہہ رہا ہوں آخری دور ہے آخری دور ہے کیمرے پہ میں جواب دوں ہمی جی آپ کو جان کر یاد آنی ہوگی کہ ہمارے دیش کے اندر اس طرح کی پولچی بھی ہے جس سے نہ صرف CCTV کیمرے فری میں لگ سکتے ہیں بلکہ LD سکینز بھی فری میں لگ سکتے ہیں اس کے پر سرکار کو پیسہ بھی خرچنی کرنا پڑے گا نہ انہیں مینٹیننس دینی پڑے گی اور اگر کہیں پرندہ بھی پر مارے گا تو سرکار کو اور سرکشہ اجنسیوں کو اور آم آدھو پہ پتا ہوگا کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس پر کبھی ڈیبیٹ کیجی آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ مجھے کبھی ایک سوال اور ایک سوال اور جس نے نہیں بولا وہ سوال اپنا لے لیں دیکھے گورب گورب جی آخری پانچ منٹ میرا سوال سر سے ہے سر نے بولا تھا کہ یہ ملک ہندو مسلم ملکے رہنگے کیا آپ لوگ ملکے رہنا چاہتے ہو جب ہندو کا کچھ بھی طور ہوتا ہے آپ لوگ پتھر بھائی سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہو آپ لوگوں سے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے نہیں کسی کو کہنا چاہیے کہ آپ لوگ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جواب ہاجکان ہاجکان دیکھئے جو تکلیف ہے اس تکلیف کو تو آپ کو قبول نہ ہو رہے گا کہ ہاں یہ دکت ہے اسی کے بعد سمسیہ کا ندار ہوتا ہے بیماری کو سمجھیں گے نہیں ہی تو علاج کیسے کریں گے پتھر برسانے والا بھی مجرم نمبر دو جو تلوار دکھا رہا ہے وہ بھی مجرم اگر حقی سچ کو سچ کہو گے اور جھوٹ کو جھوٹ کہو گے تو دیش میں امن ہوگا جھوٹ کو سچ کہو گے آپ یہ کہانی مت بنایئے بتائیے مجرم کون ہے جواب سوال 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 آپ نے جو کہا کہ نوٹس جاری کرنا چاہیے ہر دیش ہر سٹیٹ میں تو سترہ سال پہلے ایک بچی کا بلاتکار ہوا وہ چیخی لیکن اس کا آواز دب گیا لاؤڈ سپیکر میں اجان چل رہا تھا تو تو اس کے لئے آپ کو لگتا ہے کہ نوٹس جاری کرنا چاہیے جی یہ ان کا ایک پوائنٹ ہے جواب آجک کھان لیکن سپریم کورٹ نے مسجد مندر کو چھوڑ کے اور لوگوں کو کہا ہے سپریم کورٹ کے آداشت کو ماننا ہمارے دیش کا سمجھان ہے سمجھان کے احتوار سے چلنا ہے سر آپ نے کہا ہمیشہ غلط ٹوپک لے تھی ہے boo میڈیا کا کام ہے ہر بات کی ریپورٹ کرنا اور میرے سوال آپ سب سے راج نیتی کرنے کے لئے پارٹیوں کے پاس دھرم کے علاوہ کوئی ٹوپک نہیں ہے دھرم کے علاوہ کوئی ٹوپک نہیں ہے ٹھیک ہے piram x Sheikhan دھرم کے علاوہ اس دیش میں ہر کوئی مددہ ہے لیکن اگر ایک پورٹیکلر دھرم دوسرے دھرم کے لوگوں کے ہر تیوہر پر پتھر مارے گا تو وہ ڈسکشن ہوگا آپ سوچتے ہو کہ اس کو شانتی سے ایسے ہی جانے دیا جائے سرکار بات نہ کرے میڈیا بات نہ کرے تو ویسا نہیں ہو سکتا یا تو آپ ایک کام کریے پورے وپکش کے جتنے بھی نیتہ ہیں تمام لوگ ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ دھرم پر بیان ہی نہ دیں اب کوئی نیتہ آ کر اگر کہے گا کہ ہندووں کو ایسا کرنا چاہیے ہماری میلائیں برکے میں رہیں گی ہم لاؤڈ سپیکر پر نہیں مانیں گے ہم نکاب پر نہیں مانیں گے ہجاب پر نہیں مانیں گے انوچھے تین سو ستر ٹیمپری نہیں تھا ستر سال نہیں ہٹا موڈی جی نے ہٹا دیا دھرم سے کوئی لینا دیندنہ نہیں اس کے بعد ون رانگ ون پینشن تیس سال تک پینڈنگ رہا موڈی جی نے implement کیا دھرم سے کوئی لینا دیندنہ نہیں جی ایسٹی تیس سال تک پینڈنگ رہا دھرم سے کوئی لینا دیندنہ نہیں موڈی جی نے کیا کووڈ کی مہماری آئی 190 کروڑ بھارتیوں کو ٹیکے لگے ہندو مسلم نہیں دیکھا گیا 80 کروڑ جو ہمارے بھائی ہیں ان کو اناج دیا گیا دو سال ہندو مسلم نہیں ہے یہ پانچ چیزیں ایسے بیس گنوا سکتا ہوں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر ہندو اپنی اسمیتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک بات اٹھاتا ہے کہتا ہے سمیدان سے یہ دیش چلے تو اس میں کوئی گلت نہیں ہے اگر آواز نہیں اٹھاؤ گے ساس لینے اور جینے میں بہت فرق ہے ٹھیک ہے گورب جی آپ کو جانا آپ جا سکتے ہیں میرے طرح باقی میمان ہیں بنے ہوئے راج کمار باتی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کٹرپند کسی بھی دھرم میں ہو وہ گلت ہے لیکن اگر ایک وشیش دھرم میں کٹرپند ہے تو اس کو سویکار کرنے میں کیا پریشانی ہے بلکل کٹرپند کسی بھی دھرم میں کٹرپند ویناس کی طرف لے جاتا ہے کٹرپند اندویسواس یہ ویناس کی طرف لے جاتے ہیں ہر کسی کو اس سے نکلنا چاہیے ویگانک سوچ کی عورتہ بڑھنا چاہیے اور ایک بھائیچارے کی طرف بڑھنا چاہیے سر میرا کوششن سلسے ہے جب بات ہجاب کی ہوتی ہے تب ان لوگ بہت اٹھ اٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ لڑکیوں کا حق لڑکیوں کا حق ہے کہ ان کو ہجاب پہننا یا نہیں پہننا ہے جب بات ہوئے اٹھارہ سال سے اکیس سال عمر کر دے گئی شادی کی تب ان لوگوں نے بہت اٹھ اٹھ کر باتیں بولی لیکن زردہ عمر بھی کم ہوئے لڑکی کی تب بھی آپ دھرم کو بیچ پہ لیا ست لیکن چھوٹا سوال دیکھیں وہ نناز ہو رہے ہیں ہمارے میمان وہ بولنی پا رہے ہیں انتہیں کوئی سوال نہیں پوجا نئی وشیش آوان کریں بات ہے ورلک ورس دیولیمنٹ پہ کوئی بات نہیں ہے کربسل پہ کوئی بات نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دیس میں اس طرح کی پولسی بھی ہے کہ جس سے سی سی ٹی وی کیورا پھر ہی بھی لگ سکتے ہیں آپ اس میں بات نہیں کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں ہمارے دیس میں اس طرح کی پولسی بھی ہے کہ ہمارے دیس کا نہیں حاضر کھان کا سوال جو آرہے وہی جواب دو دیکھیں ہمارے مذہب میں اگر پوجا ہے ہمارے مذہب میں دھرم ہے ہمارے مذہب میں ایک خدا کو مہارا ہمارے یہاں ہمیں نہیں کرے وہ آپ کو بھی سکر تکیل دیا موسیٰ قلیم اللہ سفی اللہ یہ سننے کے لئے آئے گا ستنے میں سننے کے لئے آئے گا آپ دیکھیں آپ کو یہ کچھ کہہ رہے ہیں مطلب ہم آپ میرے کو یہ بتائیے یہ کیا کہہ رہے تھے جو بھی کہہ رہے تھے کیا ہم یہ سننے کے لئے آئے ہیں ہم پر کیوں بہتا ہم نے کیوں بہتا ہم نے کیوں بہتا ہم نراز ہے وہ ہمارے دیش میں ہمارے دیش میں دنیا کے کسی بھی دیش بنا سکتا بنا سکاری پیسے کے اور مینٹینیس بھی اس پر چرچا کی کیا پریجنیسن دیجیا ہمیں بہت بار ملے کی کوشش کیا ملتا ہی نہیں ہے ملتا ہی پر چرچا کیا بردان منتری سے ملنے چاہ رہے ہیں کہتا ہی نمسکار آپ